بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ریڈیو قطر ہے پیشی خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ فرزانہ سبتر کی زبانی سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں صاحبی سمو عبید شیخ تمیم بن حمد السانی نے سعودی عرب کے فرما روان خاتم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ مطاعب بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کے انتقال پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے صاحبی سمو عمر نے کموڈیا کی بادشاہ کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرٹی موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا آجیوان امیری میں وزیراعظم و وزیراعظم داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا باقیدہ اجلاس منقد ہوا اقوام متحدہ نے شام کے صوبے اطلیم میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپوں میں سلسلوار بم دھماکوں اور توب خانے کے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا یہ تھی اہم خبروں کی سوخیاں اور سماسمایی مفصل نشریہ صاحبی سمو امیر شیخ تمیم بن حمد السانی نے کمبوڈیا کے بادشاہ نوروڈوم سہمونی کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرٹی موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد السانی نے بھی اس موقع کی مناظبت سے کمبوڈیا کے بادشاہ کے نام مبارک بات کا برقی پیغام روانہ کیا ہے اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبداللہزیز السانی نے کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہنسین کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرٹی موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے آج دیوانی امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبداللہزیز السانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے سربراہی سطح پر عرب لیگ کونسل کے 31 وقاعدہ سیشن کے اجلاسوں کا خیر مقدم کیا جو عوامی جمہوری الجزائر کے دار الحکومت الجزائر میں نومبر کی یکم اور دو تاریخوں منعقد ہوا صاحب سمو امیر نے اس میں شرکت کی کابینہ نے اس بات کی توصیح کی کہ سربراہی اجلاس کے ذریعے جاری کردہ اعلانیاں مشترکہ عرب اقدام کو فروق دینے عرب یقیقی کے جذبے کو پروان چڑھانے اور اہم عرب مسائل خاص طور پر فلسطین کے مسئلے کے حل کے معاملے میں ایک نیا نکتہ آغاز ہے کابینہ نے سربراہی اجلاس کے نقاط اور اس کی کامیابی کے حصول کے لیے موضوع ماحول پیدا کرنے میں عوامی جمہوری الجزائر کے صدر عبد المجید تنبون کی کوششوں کی تعریف کی کابینہ نے اجلاس میں قطر کی جانب سے فیفا وارڈ کپ ٹو تھاؤزن ٹنڈی ٹور کی میزبانی کی حمایت میں عرب موقف کی تعریف کی اور اس عالمی ایونٹ کو ممتاز انداز میں منعقد کرنے کے سلسلے میں قطر کی صلاحیت اور کوششوں پر مکمل اعتماد کا اصحار کیا اور اس ایونٹ کے بارے میں شکوک و شبہات کی بدنیتی پر مبنی جاری مہم کو مسترد کیا بات میں کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے صاحب اسمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ السانی نے کل تنبک کے علاقے میں حمد میڈیکل کارپریشن کے آئیشہ بنت حمد علیتیہ ہسپتال کا افتتاح کیا افتتاح کے بعد صاحب اسمو امیر والد نے ہسپتال کے مختلف فیسلیٹیز کا دورہ کیا جو جدید ترین تبیالہ سے لیس ہیں وزیر سہت ڈاکٹر ہنان محمد القواری اور سینئر حکام نے صاحب اسمو امیر والد کو اسپتال میں فراہم کی جانے والی میڈیکل فیسلیٹیز کے بارے میں بریفنگ دی افتتاحی تقریب میں شورہ کونسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم متعدد شیوخ موزز شخصیات اور حمد میڈیکل کارپریشن کے آلہ حکام نے شرکت کی نائب وزیراعظم وزیر ملکت برائے دفاع امور ڈاکٹر خالد بن محمد علیتیہ نے خلید کی کونسل برائے تعاون جی سی سی کے مسترکہ دفاع کونسل کے انیس میں جلاس میں شرکت کی ہے جو جی سی سی کے ہیڈ کوارچرز ریاض میں منعقد ہوا اجلاس کے دوران کونسل کے ورگ پروگرام کے سلسلے میں کیے گئے فیصلوں اور سفارشات پر تباتلہ خیال کیا گیا اس اجلاس میں سعودی عرب میں قطر کے سفیر بندر بن محمد علیتیہ اور قطر کی مسلح فاج کے متعدد آلاف سران نے شرکت کی نائب وزیراعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد علیتیہ کو امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی جانب سے ٹیلی فون کال محصول ہوئی ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اسکری کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے ذرائع کے بارے میں تباتلہ خیال کیا گیا یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشکی جا رہی ہیں مقبضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں آج صبح قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک سترہ سالہ فلسطینی شہید اور تین دیگر زخمی ہو گئے طبی زرائع کے مطابق گزشتہ رات قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں آنسو گیز کے گولے داغے جانے کی وجہ سے متعدد افراد سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں اقموی متحدہ نے شام کے شمال مغربی صوبے اطلیب میں اندرونے ملک بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپوں میں سلسلہ وار بم دھماکوں اور توب خانے کے حملوں پر شدید تشویش کا اصحار کیا ہے جن کے نتیجے میں کم از کم سات افراد حلاق اور تیس زخمی ہو گئے اقموی متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سخت موسمی حالات خراب انسانی اور معاشی صورتحال اور علاقے میں حیزے کی وبا کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں اقموی متحدہ نے سری لنکا میں خورا کے بگڑتے ہوئے بہرام سے خبردار کیا ہے اور انکشاف کیا ہے کہ فوری انسانی امداد کی ضرورت والے افراد کی تعداد دگنی ہو کر تین اشاریہ چار میلین تک پہنچ گئی ہے ایک اندازے کے مطابق سری لنکا میں چھ اشاریہ تین میلین افراد کو شدید غزائی تحفظ کا سامنا ہے اقموی متحدہ کی خوراک و ذرات کی تنظیم فاؤ اور ورڈ فوڈ پروگرام ڈبیو ایف پی کی رپورٹس کے مطابق سری لنکا کو اگر فوری طور پر لائف سیونگ یعنی جان بچانے والی امداد فرام نہ کی گئی تو صورتحال کے مزید خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے سری لنکا کو جس کی آبادی بائیس میلین ہے خوراک، ایندھن اور عدویات کی شدید قلت کے ساتھ ساتھ اکیاون بلین ڈالر کے بیرونی قرضوں کی وجہ سے شدید معاشی بہران کا سامنا ہے نیپال میں آج طلوع آفتاب سے قبل زلزلہ آیا جسے چھے اشاریہ چھے ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا زلزلے سے کم از کم چھے افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے اس کے علاوہ آٹھ مکانات بھی تباہ ہو گئے اس زلزلے کے جھڑکے شمالی ہندوستان میں بھی محسوس کیے گئے مکانات گرنے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں چار بچے بھی شامل ہیں بستی اٹلی میں بھی آج صبح زلزلہ آیا جسے پانچ اشاریہ چھے ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا زلزلے کے نتیجے میں کسی مالی یا جان نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی یاد رہے کہ اسی علاقے میں اگت سن دوہزار سولہ میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں دو سو ننیانوے افراد ہلاک ہو گئے تھے پیرو اور ایکوارڈور کے درمیان سرحتی علاقے میں بھی آج صبح پانچ اشاریہ ایک ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آنے کی خبر ملی ہے جس سے کسی جان یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی پیسیفک رنگ آف فائر پر واقع ہونے کی وجہ سے پیرو میں ہر سال کم از کم چار سو زلزلے آتے ہیں اور اب کچھ اقتصادی اور تجارتی خبریں قطر سٹاک ایکچینج کا انڈیکس آج صبح کاروبار کے آغاز کے بعد صفر اشاریہ ایک چار فیصد اضافے کے ساتھ بارہ ہزار چھے سو پچاس پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا انڈیکس میں کل کے مقابلے میں سترہ اشاریہ چار آٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے قطر سٹاک ایکچینج کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار میں انڈیکس میں اضافے کو زیادہ تر مختلف شعبوں کی کارکردگی میں بہتری کی وجہ قرار دیا گیا ہے ان میں معاصلات، بینک اور مالیاتی خدمات، ریال اسٹیٹ، سنت، انشورنس اور ٹرانسپورٹ کے شعبے قابل ذکر ہیں چین کی برحیرات سرمایہ کاری سولہ اشاریہ تین فیصد سے بڑھ کر ایک سو اٹھتر بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے جو دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے چین کی وزارت تجارت کی جانب سے جاری کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار اکیس کے آخر تک چین کی برحیرات سرمایہ کاری دس برسوں تک لگاتار دنیا کے ٹاپ تھری ممالک میں شامل تھی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں آج کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ انڈسٹری ڈیٹا کے مطابق امریکی خام تیل کے زخیرے میں اضافہ ہوا ہے چار نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران انونٹریز میں تقریباً پانچ اشاریہ چھے ملین بیرل کا اضافہ ہوا ہے خبروں کے اختان سے پہلے ایک مرتبہ پھر سمات فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں حسوم امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو شہزادہ مطابق بن عبداللہ بن عبدالعزیز الصوف کی والدہ کے انتقال پر تاجزت کا بقی پیغام رسال کیا صاحب سمو امیر نے کمبولیہ کے بادشاہ کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگاہ کے موقع پر مبارک بات کا برپری پیغام رسال کیا آج دیوان امیری میں وزیراعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منقد ہوا اور آج اکپولمیت تہتہ نے شام کے صوبے ادلیب میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپوں میں صرف سوار بم دھماکوں اور توب خانے کے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھی آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے خطام کو پہنچتا ہے نیوز ایڈیٹر محمود احمد اسٹوڈیو آپریٹر سعید لوسین اور فرزانہ سفتر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارا اگلا بلٹن صبح نو بجے پیش کیا جائے گا سنتے رہیے سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے کتر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم 24 بار سوین یوٹوپ چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ